بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے انتہائی غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ نے اپنے کیس کو خود پروسیڈ کرنا ہے سب سے پہلے اٹیمپ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے خود پروسیڈ کرنا ہے اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ نے ہماری ہیلپ کے لیے بولنا ہے یا مانگنی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ کینیڈا نے اپنی تمام چیزیں تمام چیزیں سکرین پہ یا آپ کی ویب سائٹ پر سرکاری ڈال دیں ہیں کوئی چھپی بھی نہیں ہے اور آپ کو میں اوپن بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس لیے اگر آپ خود کریں گے تو ہی آپ اپنی خدمت کریں گے تو اگر آپ اپنے آپ کو خود سرویس دیں گے تو ہی آپ سے کوئی سرویس فیز چارج نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ یہ تمام کام فری آپ کو کر کے نہیں دیں گے اس بات کا یقین کر لیجئے یہ کوئی فراڈ نہیں ہوتا اگر کوئی کنسلٹنٹ آپ کو اور کنسلٹنٹ آپ کے لیے کرتا کیا ہے آپ کو میں نے وہ بھی سکرین پر دکھانا ہے کیونکہ یا تو کام آپ کریں گے یا تو کنسلٹنٹ کرے گا آپ کریں گے تو یس فری ہوگا اگر کنسلٹنٹ کرے گا تو وہ فری نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ فری کرے بیکوز کوئی بھی کنسلٹنٹ آپ کا جو ہے وہ کہیں سے بھی سپانسر نہیں ہے وہ کبھی بھی فری کام نہیں کرے گا یہاں پر آپ آجائیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر سیدھے چلتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ خود کرتے ہیں پہل کیا بات ہے پوسیبل ہے یس اٹس پوسیبل نمبر ٹو کیسے کریں پھر اگر پوسیبل ہے کیسے کریں کیونکہ آپ لوگ اگر ایڈوکیٹڈ ہیں اس کے لیے ایڈوکیٹڈ ہیں تو پھر آپ کو خود کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنی انرجی لگائیں اور اپنے پیسے بچائیں پیسے بچانے کا طریقہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا میں آ گیا ہوں جنابے والا اس وقت کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر جس کا نام ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا ڈاٹ سی اے اگر آپ کہیں گے تو میں کامنٹ پر ڈال دوں گا لیکن یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے اور یہ سرکاری ویب سائٹ ہے اس کی ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں نے بات کرنی ہے آپ سے کہ کس طریقے سے آپ اگر میں آپ کو الجھاؤ نہیں تو میں شارٹ کٹ میکر کوئی بتاؤں آپ کو تو آپ تین چار کاموں میں سے جو چیز کرتے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کینیڈا وانٹ ٹاپ ٹائلنٹ فرام راؤنڈ دو ورلڈ نمبر وان پہلا جو گنا سمجھ گئے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہونے چاہیے نمبر وان ٹھیک ہے کینیڈا جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے لیکن تین لوگوں کو بلا رہا ہے کام کے لوگوں کو دنیا ہمیشہ کام کے لوگوں کو پسند کرتی ہے آپ کو کیا بننا ہے کام کا آدمی یہ آپ کو بن سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر میں ہمیشہ کے لیے کانیڈا جانا چاہتا ہوں ایک تو ہمیں سچ بولنا ہے ہمیشہ لوگ جاتے وزرڈ وزا کے اوپر ہیں وہاں سلپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ٹیلنٹیڈ نہیں ہوتے وہ لوگ چوری راستے سے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ ضلیل ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس موٹے موٹے آپشن کیا ہے ایکسپریس انٹری اس کا پروسسنگ ٹائم جو ہے وہ چھ مہینے سے لے کر ایک سال تک کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کیا ہے ایکسپریس انٹری بیسٹ اگر آپ کے پوائنٹ اچیف کر جاتے ہیں تو آپ کو ہائی سکلڈ ورک ایسپریئنس میں ایمگریکشن مل جائے گی سٹرونگ انگلیش ہونی چاہیے یا پھر فرنچ ہونی چاہیے دونوں نہیں یا پھر فرنچ یا پھر انگلیش آپ کو جوب آفر کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا میری جو پروفائل ہے وہ کالیفائی کر رہی ہے اگر ایسا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میری الیجیبیلیٹی پوری آ رہی ہے تو ایکسپریس انٹری کے اوپر get started کیجئے آپ کو وہ تمام چیزیں دے 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 گا تمام چیزیں دے دے گا آپ کو کچھ نہیں بچے گا پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سر میرے پاس جو ہے نا بڑے چھے چھے آئیڈیاز ہیں اور میں بڑا ٹیلنٹ ہوں مگر مجھے انویسٹر مل جائے مجھے کوئی کمپنی مجھے کوئی بندہ ہاتھ پکڑا دے ایسی ہی بات ہے ایسی ہی بات ہے آجائی سٹارٹپ ویزا پروسسنگ ٹائم جو ہے بارہ مہینے کا ہے سٹارٹپ ویزا انٹرپنور can apply for choose this program if you want to launch your start-up in Canada can pitch your idea to get the support of a Canadian business group لیکن آپ کو سپورٹ بھی لے گیا اس پر آتے ہیں میں اس پر آ جاتا ہوں کیونکہ جو مشکل ترین چیز وہ یہی نظر آتی ہے تو میں اس پر آوں گا البتہ global skill strategy پر آپ آتے ہیں تو یہ دو مہینے میں آپ کینیڈا پہنچاتا ہے تو ہونا کس کو چاہیے ٹھیک ہے اب یہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگ are applying from outside کینیڈا جو کینیڈا سے باہر بیٹھ کے apply کرتے ہیں virtually جس طرح سے ہمارا کینیڈا پلٹینیم پروگرام ہے وہ اس طرح سے apply کرتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں ہم سے کروائیں گے تو کینیڈا پلٹینیم پروگرام ہے اور جوب حاصل کرتے ہیں have a valid job offer in کینیڈا اور جوب offer لے لیتے ہیں دو مہینے میں وہ لوگ یہاں سے fly کر کے جائیں گے simple یہ کون کہہ رہا ہے کینیڈا ڈوٹ سی اے کہہ رہا ہے میں نے اس کی official ایفشٹ کھولی بھی ہے اچھا ہو گیا چوتھر نمبر پر آیا ہے digital nomad یہ کون ہے یہ ہم میں ہوں یہ میں ہوں digital nomad nomad جو ہے خانہ بدوش بنجارے جن کا کوئی ٹھکانہ فکس نہیں ہوتا جو کہیں پر بھی اپنا آفس کھول لیتے ہیں آفس کیا ہوتا ہے ہمارا لیپ ٹاپ اور موبائل آفس میں رہ پاس ہیں تین چار آفس میں رہ پاس ہیں لیکن آفس جو آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میڈیم ہے ایک طریقے کے ساتھ اٹومیٹک چل رہے ہوتے ہیں آٹو پہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس آفس میں بیٹھیں گے تو میرا کام ہو سکتا ہے برنہ کام نہیں ہو سکتا تو میں گھر سے کام کر سکتا ہوں مجھے آپ کینڈا بھیج دیجئے ایک سال کے لیے میرا کام ہوگے گا نہیں آپ جانتے ہیں یہی ویڈیو یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے وہیں ریکارڈ ہو جائے گی assessment کروں گا میں آپ کی یہاں بیٹے کر سکتا ہوں اس طریقے سے میرا تمام کام ہو سکتا ہے اور میں گوگل کے ساتھ اٹیچ ہوں اگر میں گوگل سے اٹیچ ہوں تو پھر میں کینڈا بھی جوب تو نہیں کر رہا میں پھر کہیں اور جوب کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا دیجیل نومیڈ جو ہے کہتے ہیں دیجیل نومیڈ مجھے ایک ورک ویزا نہیں چاہیے پہلے ہم نمبر وان مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کینڈا چلے جاؤ چلے جاؤں لیکن مسئلہ آئیے کہ مجھے وہاں پر ورک ویزا نہیں چاہیے بکوز آئیم نومیڈ پرسن ریموٹلی فرم کینڈا تو ہمیں جو زیادہ زیادہ انٹری ملے گی وہ چھے مینے کی ملے گی اس کے علاوہ چوز دس آپشن کہتے ہیں کون لوگیں کر سکتے ہیں تو میرے جو میری جو ارننگ آتی ہے تین چار چیزوں میں سے وہ سب کا سب گوگل بیس ہے ٹھیک ہے پھر جو میرا فیزیکل کام ہے دبائی میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو ہمیں آفیس چاہیے کیونکہ آفیس کے بغیر کون اعتبار کرے گا آپ کے اوپر آپ کی بیس تو ہونی چاہیے میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو آفیس کی ہوتی ہے لائسنس کی ہوتی ہے تو ہمیں پاس لائسنس ہے اس کی ویلیو ہے تو اس لیے آفیس بنانا پڑتا ہے ورنہ کام سارا کمپیوٹر پہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں آن لائن اپلائی کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کراچی نہیں آسکتے آپ دبائی نہیں آسکتے آپ یہاں نہیں آسکتے تو آپ کیوں کر لیجئے تو وہ آپشن تو ورچول ہی ہوتا ہے اور آپشن تو نوائیڈ ہی چلتا ہے مرد can do your job remotely اگر آپ پابند نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ پابند نہیں ہیں مجھے آپ چاند پر بھیج دیں اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوگو تو میں پابند نہیں ہوں دنیا میں آنے کا میں پانچ سال گزار لوں گا کوئی ٹینشن نہیں ہے اچھا want to experience in Canada مگر آپ Canada کے experience لینا چاہتے ہیں تو یہ اچھا ہے یہ آسان ویزا ہے آپ کوئی تین documentation کیا ہے دو مہینے میں جب چلے جائیں گے اس کا option documentation کیا ہے جو وزیڈ ویزا کے document ہوتے ہیں وہ ہی ہے میں یہ ویڈیو بنا چکا ہوں آپ Canada نومیڈ ویزا ڈالیں گے تو ویڈیو پوری کھل جائے گی ٹینشن نہیں ہے پہلے سے جب یہ پروگرام لاؤنچ ہوئا تھا تو میں نے ویڈیو بنا دی تھی میں نے کہا آپ لوگ پریویلیجڈ ہیں آپ لوگوں کو پہلے خبر ملتی ہے اس سٹارٹ اپ ویزا پہ آجائیے سٹارٹ اپ ویزا پروگرام let انٹرپنور اپلائے اچھا یہاں پر گھوستے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ لمبہ پروگرام اور آپ خود کیسے کریں گے تو میں آپ کو یہ تو ہندو دوں ایک ہندو دوں باقی احسان کام باقی مشکل نہیں اچھا مائی گریڈ ویڈ سٹارٹ اپ ویزا اگر آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا انیویٹیو ہونا چاہیے آئیڈیا دماغ ہونا چاہیے اکل کی آپ بات کریں can create job for canadians اگر آپ وہاں پر company نہیں establish کریں گے تو آپ canadians کے لئے job بھی create کریں گے سارے پاکستان نہیں مدھر دینا can compete on a global scale چھیکے آپ کا جو standard ہے na global scale کے ہونے چاہیے who can apply یہاں لکھا ہوا ہے how to apply ملے گا یہی پر after you apply prepare for arrival سب کچھ دیا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کچھ بتائیں چلیں who can apply چلے آتا ہوں have a qualifying business click کرو پڑھ دو اس کو بہت ڈیٹین میں جاؤ ویڈیو چار کھنٹی ہو جائے get a letter of support from designated organization آپ کو رجوع کر رہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی جان بھی ہے کہ نہیں تو آپ نے کیا meet the language requirement french english میں آپ کر لیں bring enough money to settle بتا جاتا ہوں آپ کو have qualifying business each applicant must hold 10% or more of the total voting rights applicant the designated organization together must hold more than 50% of total voting rights یہ incorporate your business in Canada business incorporate कی جی اس کے بعد provide active and ongoing management of your business from Canada आप वहाँ पर अंदर management चाहिए Canada के अंदर आपका Canada खुल जाएगा and फिर कहता है के make sure an essential part of business operation happen in Canada ठीक यह आपको पता पता ना चाहिए get letter of support from designated organization आपको designation organization जब मैं click करूंगा तो companies खुल जाएग आप किस से रफदा करें आप यह सवाल करेंगे आप आप यहाँ पर click करना चाहिए आप 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 किया नहीं हमारा हो नहीरा click हमारा तो हो नहीरा आप नहीरा हो जाता है मेरा तो यह जी यहाँ पर आगे list of designated organization start-up खुलता है सब कुछ खुलता है मेरे भाई मेरे बास कोई अलग सिस्टम लगावा नहीं यह देखिए designated organization seven gate venture ALT venture bla 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 कितनी company है यह सब किसके लिए बैठी ही है किसके लिए बैठी ही है सब कुछ यह सब आपको सुनने के लिए बैठी है उनसे रपता कीजिए यह आपको support letter के लिए काम करेंगे ठीक हो कि खुलता है तो 17,000 रुपे बच्चा साथ है तो 21,000 रुपे अगर 7 लोग तक हो तो 36,000 अगर आप 7 से जादा हो तो फिर 3,000 जमा करते रहेना वो बढ़ता रहेगा ठीक है ना How to apply तो मेरे भाई How to apply भी क्लिक करें यह भी खुलेगा और यह आपको पूरा बतायेगा यह क्या करना है कोई मुश्किल नहीं है You need to give your biometrics biometrics देना है How to apply You need to apply online ठीक है 14 October 2020 से online हो गया है अगर नहीं कर सकते हो तो फिर Permanent Resident Online Application Portal The Instruction Guide IMM Form है 5759 You application could be refused करता है यह दमाग में रखो कि यह refuse भी हो सकती है और बगरा 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 इसके बाद कहते है कि आपको generic application form भरना है IMM 008 का इसके लावा आपने schedule declaration करनी है 5669 की फिर आपने additional family information देनी है जिसको हम कहते है 5406 इसके बादा इलावा supplementary information देनी है Your travel की उसको कहते हैं 5562 इसके लावा जो form भरने है You must also fill out these PDF forms जिसमें आप check list क्लिक करेंगे 5760 की और उसके लावा आप जो करेंगे भरेंगे वो नीचे schedule दियावा 0008 का ये भरना है आपने है अब ये भरेंगे आप अपने लिए तो free होगा अब ये वाव कहते हैं कि कैसर साहब आप तो पैसे मांग रहे हैं सीस के तो ये कोई मैं नहीं छोड़ दीजे मुझे छोड़ दीजे क्योई भी ये काम free क्यों कैसे करके देगा मेरे खाते में नहीं आरा मेरे समझ में नहीं आरा अचा उसके बाद आपने print out completed करना है sign it by hand करना है get the third party to sign up it hand करना है upload with application करना है और फिर यह आपर देखना है कि यहापर सारे form है वो attach हो और वो clear हो उसमें गलती ना हो spelling mistake ना हो कोई चीज गलत नहीं होने चाहिए अगर आपने गलती की तो उसको वो जूट मानेंगे आपकी गलती को वो जूट मानेंगे चीक है ना अच्छा यह अपने दमाग में रखना है Canada हो या USA हो या Europe हो आपकी गलती को वो जूट कहते है आपको काते हैं नहीं नहीं आपने तो यह तमाम आपने भर के भरजने हैं और इन تمाम चीजों की भी تقریباً تقریباً میں نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ بھی بول رہا ہوں لیکن لگ بھگ کوئی تقریباً تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تین سال کے آس پاس بھی بازوں بات میں نے ٹائم لگتے ہوئے دیکھا ہے یہ دیکھئے گا get your fingerprint and photo taken how we assess your application process time medical exam police certificate decision on your application confirmation of permanent resident یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ دیکھئے لکھاوائی ہے processing time 37 month you may need to give biometrics 37 month کل زب لگا لو یہ خود مان رہے ہیں میرے مجھ سے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تو prepare to arrive آپ جانے کی بات ہو رہی ہے فیس تقریباً 21-22 ڈالر مجھے جو یاد آ رہی ہے آپ دیکھ لی جائے گا confirm کر لی جائے گا میں نے جب تک کام کیا اس کے اوپر تو 21-22 ڈالر جو ہے وہ میں نے بنتاوا دیکھا ہے اچھا disclosure of fund if you arrive in Canada with more than $10,000 کہتے بتا دیا کرو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ویڈیو before you arrive in Canada ویڈیو بھی دیکھ لینا تمام چیزیں کر لینا میرے بھائی مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ آسان ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہو کرنا چاہیے time مانگتا ہے بس ٹھیک ہے نا time آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر لگائیے اگر نہیں لگانا تو پھر آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے آپ کو کوئی بھی جس کو دل مانتا ہے consultant hire کریں and وہ آپ کو پھر وہ کر کے دیں گے وہ کام جو چیز آپ خود اگر اگر نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو ان تمام باتوں کے آپ consultants جو ہیں وہ پھر charge کرتے ہیں اور وہ different pieces ہوتی ہیں depend کرتا ہے کون کیا آپ سے بات کرتا ہے اور کس چیزی طے ہوتی ہے ٹیکن جو کچھ بھی کریں جس ہمارا ایک ہمارا slogan ہے اور ہم لوگ مانتے ہیں کہ transparent کام ہونا چاہیے ابھی جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں کچھ جو میرا کام کوئی کر کے دے رہا ہے وہ بتانی رہا دکھانی رہا دکھانے میں کیا اعتراض ہوتا ہے آپ کو کیس ہو رہا ہے آپ کو انہیں دکھائیں گے تو کس کو دکھائیں رہے ہیں بدا نہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ